تناسب یا پرو پورشن دو نسبتوں کے درمیان برابری کے تعلق کو تناسب کہا جاتا ہے فرض کہیں کہ ہمارے پاس چار مقداریں ہیں اور ہر ایک مقدار کو لامتی طور پر انگلیش کے حروف تحجی میں سے پہلی مقدار کو اے دوسری کو بی تیسری کو سی اور چوتھی کو بی سے ظاہر کیا گیا ہو تو ان کے درمیان ہم تناسب کو اس طریقے سے ظاہر کریں گے پہلی نسبت دوسری یعنی اے نسبت بی برابر ہوگی سی نسبت بی اور اس تناسب کو ہم عام طور پر اس طریقے سے ظاہر کرتے ہیں اے نسبت بی تناسب سی نسبت بی یاد رکھئے کہ تناسب کی علامت یہ ہے اور نسبت تو آپ جانتے ہیں کہ نسبت کی علامت یہ ہے عام طور پر تناسب کو مساوات کی صورت میں بھی آسانی سے لکھا جا سکتا ہے کسی بھی تناسب میں یعنی اے نسبت بی تناسب سی نسبت دی میں مراد یہ لی جاتی ہے کہ اے نسبت بی برابر ہوگی سی نسبت دی میں اگر ایک تناسب ہے تو اس کے مراد کیا ہوگی کہ پہلی مقدار اور دوسری مقدار کے درمیان جو نسبت ہے وہی نسبت تیسری اور چوتھی مقدار کے درمیان موجود ہے اس تناسب میں پہلے اور چوتھے کو تناسب کے طرف ہیں یعنی اے اور ڈی کو طرف ہیں اور دوسرے اور تیسرے یعنی بی اور سی کو وسطین کہا جاتا ہے کیونکہ پہلا اور چوتھا سائٹز پہ ہیں اس لیے ان کو طرفین کہتے ہیں اور بی اور سی جو کہ درمیان میں ہیں وسط میں ہیں اس لیے انہیں آہ وستین کہا جاتا ہے آہ اس کسی بھی تناسب کو یعنی اے نسبت بی تناسب سی نسبت ڈی کو آہ اے بٹا بی برابر ہے سی بٹا ڈی بی ظاہر کیا جا سکتا ہے اور اگر ہم اس کو اس طریقے سے ظاہر کریں تو پھر ضرب چلی پائی کے اصول کے مطابق اے ضرب ڈی برابر ہے بی ضرب سی ہو جائے گا اور اسی کو ایک فارمولے کی صورت میں ظاہر کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں طرفین کا حاصل ضرب برابر ہے وسطین کا حاصل ضرب